ٹیٹو کے بارے میں پوچھے جی کیا ہم اپنے بدن پر ٹیٹوز لگا سکتے ہیں؟ ہمارے دین میں بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی چیز اگر اپنے اندر شرک رکھتی ہے یا اس میں کوئی غیر اخلاقی پہلو ہے بس وہ چیزیں ممنوع ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرست بیان کر دی ہے کہ میں نے کیا چیزیں حرام کی ہیں کھانے پینے کی چیزیں جن کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے ان کے علاوہ یہ فرمایا ہے کہ پیغمبر میرے بندوں کو یہ کہہ دو ان سے کہو کہ میرے رب نے صرف پانچ چیزیں حرام کی ہیں صرف پانچ چیزیں وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ بدکاری کو حرام کیا ہے حق تلفی کو حرام کیا ہے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کیا ہے شرک کو حرام کیا ہے اپنی طرف سے دین بنا کر خدا کی طرف منصوب کرنے کو حرام کیا ہے یہ پانچ چیزیں حرام ہیں ان کے سوا کوئی چیز حرام نہیں تو ان میں سے کوئی چیز اگر ٹیٹوز میں بھی پائی جاتی ہے جیسے کہ عربوں کے ہاں بعض ایسے ٹیٹوز تھے اور اس طرح کی چیزیں تھیں جن کو لوگ اس طرح کے وہم میں مشرکانہ عقائد کے ساتھ کرتے تھے کہ میں نے اس طرح سے اپنے ہونٹ میں سے ایک سلاک گزار دیا تو اس سے یہ ہو جائے گا اس کو رسول اللہ نے روکا اس لیے کہ شرک بلکل ممنوع ہے باقی چیزوں کے معاملے میں اصل چیز ذوق ہے اس میں آپ خود فیصلہ کر لیجئے اپنے اس نکتہ نظر کو بدلیئے اس لیے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی ظلم کے باوجود بھی ہم ظلم نہیں کریں گے انتہائی زیادتی کے باوجود بھی ہم زیادتی نہیں کریں گے ورنہ تو پھر آپ اسی جاہلیت پر کھڑے ہیں جس جاہلیت کو حضور نے ختم کیا تھا یہ جاہلیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت قرار دیا ہے کہ دوسرا اگر ظلم کریں تو ہم بھی اسی طرح کو ظلم کریں گے نہیں ہمیں ہر حال میں اللہ کے قانون کا پابند رہنا ہے ہم کسی بے گناہ کی جان نہیں لے سکے